ارفنی نفسکا فینک ایلم تو ارفنی نفسکا لما رف نبی اک اللہ ما ارفنی نبی اک فینک ایلم تو ارفنی نبی لما رف جدک اللہ ما ارفنی حجدک فینک ایلم تو ارفنی حجد ذلت و اندینی یا کاشف القرب انواجحل حسین علیہ السلام شکربی و قرب المومنین بحقی اخیق الحسین کریم اللہ جشنک بور و مرزد فرما کریم اللہ بانیان جشن زنگی ادراز فرما کریم اللہ حاضرین جشہ نے جتنے بھی بیمارہ ان شفائی کاملہ آج اللہ تعافیٰ فرماؤں سعداد دے گھر شابان الموظم میں جب بہت بڑی خوشیاں آئیں انہیں خوشیاں دے صرف کے ساری پریشانیتوں فرماؤں کریم اللہ بصرف کے محمد والے محمد جتنے بھی ذکر بزور کے حیاتیں اعتراض فرماؤں جتنے جوان ہیں انہیں جوان نہ دی خوشیاں انہیں دے والدین نمیقہ تسا سارے انہوں بادشاہ آمد مبارک بالخصوص امام زمانہ بادشاہ دی بارگاہت شابان جتنے بھی موظمین ہیں انہیں دی مبارک بات پیش کرنے اپنے دو آمدی کو بولیئے تو تاجیل امام زمانہ بادشاہ بستے باوازِ بلن سلوہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری نعرِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیدِ دشمنتِ لانت اہلِ بیدِ دشمنتِ لانت باوازِ بلن سلوہ اپنی نیک خواہشات دی تکمیل واسطے باوازِ بلن سلوہ اہلِ باوازِ ب AS سلوہ نعرِ حسینیت اہلِ بَلْعَس schedules اللہ علیہ وسلم 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 کوئی دعا بندہ پڑھ دے دعا مگ دے دعا امیر منگے دعا غریب منگے دعا بطنالہ منگے دعا پردیسی منگے ہر دعا زمین تو آسمان دے پاسے سفر کر دی انتہائی توجہ ہر دعا زمین تو آسمان دے پاسے سفر کر دی اور ابھی محسومین دا فرمانے دعا جنی منگو درود دے غلافج لپیٹ کے بیجو جنی دعا درود دے غلافج لپیٹ کے بیجی جاوے وہ جلدی سفر کر دیئے کائنات کوئی بندہ دعا منگے دعا زمین تو آسمان دے پاسے کائنات ایک دعا ہے جنی بدول منگیے وہ دعا آسمان تو مجسم ہوکے ام البنین دی جو دی اب آس دی صورت چاہیے اب آس دی صورت چاہیے ربیو لول پہلی بہار ربیو ثانی دوسری بہار جمادی اللہ والی استمانین جمادی اللہ والی پہلا پتھر جمادی و ثانی دوسرا پتھر رجب و مرجب سہاروں کا سہارا انتہائی توجہ رجب و مرجب سہاروں کا سہارا شابان اور معظم عظمت والی گھاٹیاں ایند ناہین مہینے شابان اور معظم عظمت والی گھاٹیاں گھاٹیاں دے کائنو انجلے بندہ تھا کھار کے کائناتی ہر چیز چھوڑ کے اسنو کوئی شئے نظر نہ آوے جیسے جگہ تو آکے سہراب ہوئے اسنو گھاٹیاں دے اسنو گھاٹیاں دنجلے بندہ ہر پاس ہوں بے امید ہو کے اگر ترے لگیے اس طرح بے امید ہو کے جیسے گھاٹی تے آوے تو سہراب ہوئے اسنو گھاٹیاں دے جنگے ہنین میں گال میں پدرہ ویمنٹ کرنی ہے تو پہنے پچھاں تو کریں جنگے ہنین اٹھتی قبیلے وکھرے دو قبیلے وکھرے اٹھتی قبیلے نے ایک کا کیتا جو مصطفیٰہ دے قبیلے رو ختم کردے سوں اسلام رو ختم کردے سوں دوسرا قبیلہ کورا ہے دوسرا قبیلہ کلابیہ خاندان صفیح عباد سے انشاءدہ خاندان اس کلابیہ خاندان دیکھ سربراہ ہے جس طرح ہم میرے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ حدد داتا ہے اس طرح آم میرے بہاتر اتنا ہائی تاریخ آ دیئے تلوارہ تے اس تنہا لکھیا ویندہ تختی لوہ تے اس تنہا لکھیا ویندہ انتہائی توجہ تختی لوہ تے تلوارہ تے اس تنہا لکھیا ویندہ یہ جنگے ہنین اٹھتی قبیلے دو قبیلے اسی قصف آج دیتی دو قبیلے فاتے ہو گئے کلابیہ خاندان ایک بنی حشب دہ خاندان مصطفیٰ دہ خاندان سرکار غازی شہنشاہ دہ خاندان یہ جنگ آم میں رہا بیمار ہائی علیل ہائی جنگ شامل نہ ہو سگیا جنگ مگ گئی مبارک بادی دے توفیٰ مصطفیٰ وست چاہ کے آیا بادشاہ توفیٰ لہو تو مبارک ہوئے توسا ہنیند فاتے بن گئی ہو سرکار فرمایا وہ تو کیوں نہیں آیا بادشاہ بیمار حیم علیل حیم توڑنا نہیں سکتا مصطفیٰ مصطفیٰ کے عدن جیڑا ساڑھے دروازے تے آ جاوے وہ بیمار نہیں رہندہ وہ بیمار نہیں رہندہ سرکار نے مٹی چاہی انتہائی توجہ مٹی چاہی مٹی ہے جا اپنا لوا بے دین سٹے لوا بے دین سٹ کے گولی بنا کے آمیر دمو اج رکھی جیتھو جیتھو مٹی گزر دی گئی شفاہ آن دی گئی بیماری بجدی گئی بیماری بجدی گئی شفاہ آگئی بیماری بجدی گئی بیماری بجدی گئی بادشاہ خوائی کس پار ہوئی سرکار فرمایا خوائی اس پار ہوئی اس پار ہو خوائی تیرے گھر دی اگر دی اس سارے گھر رہنے اسی چونکہ بیٹا اسی جس طرح اباس اسی اباس میری بیٹی اکسی اباس مول بنین بیٹا نہیں سیدہ بیٹا سیدہ بیٹا مقدومہ تاریخ بہت بڑا جملہ جنہا مقدوم آئی نا دنیا تے کون مولا عباس شہن شادی والدہ بی بی نے تکیہ چایا ہے لو برامد ہوئی لو جڑے بالا نو بوائی میں دیئے نالی ہاتھ پہ غیبی دی اواز آئی اے لو اس بچی دے گالج بواڑے ہو اے لو اس بچی دے گالج بواڑی تی گئی بی بی امول بنین دے گالج بواڑی تی گئی جنہا بی بی داقت ہویا چھے اس میں سے ان چھے نائسیں جڑے بی بی نو دروازے تے آل محمد عطا کی تے انہا جے ایک لکب انابیا انتہائی توجہ جڑے بندے چھپ بیٹھے مکر دادی میں لے لے سن ایک نائے انابیا انابیا ایک جنت دے دروازے جنت دے دروازے جو او گرر سے گزر سے جڑے عباس نال تے عباس تی مان المحبت کر دے ایک دروازہ انہاں واس تے جڑے لکا پی پی نو ملے ہر بندے پڑے آ بی بی نے پیشانی تے کی بی بی نے پیر نہیں رکھیا بلکل ٹھیک ہے بی بی نے پیشانی تے کی بی بی نے آکے دہلیز سیدہ میں کنیز سلام ہوئے دہلیز سیدہ میں کنیز سلام ہوئے اے مخدومہ نو دروازے تے آل محمد لکا بیتا من شاہ آل محمد من شاہ آل محمد بی بی گھر آگئی ساہیتاں تے جڑے گھار رہنا میرے بعد میرا بھرائے پہترین پڑھنالا علیہ حسن قازمی ساہیتاں تے جڑے گھار رہنا جڑے اندر داخل ہوندے ہیں نا تے جڑے بہر نکل دیا حجرے چون سامنے مصطفیٰ دروزہ یعنی جڑا بھی بہر نکل دیا مصطفیٰ دے روزے دی زیارت کر دا جڑے بی بی آئیے نا اس دہلیز اس مطفیٰ حجرے چاہے نہیں آئی سکتی میں اس دہلیز بہت سے لے سکتی میں بہت سے لے سکتی دہلیز تے میری جڑا نہیں بلکہ بی بی فرمایا میں اس حجرے دا تواف کرے سا اس نقاپہ سامنے جگہے اس لئے امیر بادشاہ نواکھیا یائلی تو آٹے جتنے دروازے ہیں وہ دروازے جنہاں پہر نکل دیں تو مصطفیٰ دا روزہ نظر آدھے میرا دل آدھے میرا حجرہ اس طریقے بنایا جاوے جب میں اپنے گھاری چو حجرے چو بہت نکلنا تو میں نے دہلیز بطول نظر آبے میں اس دہلیز تے سجدہ کرنا اس تے بعد گھارتے کم کرنا اس سے شہزادی دے اس سے شہزادی دے ایک شہزادہ ہے جس طرح عمران بن علی توجہ بھائی عمران بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی تے لاہور والی ملکہ تے مولا غازی شہنشاہ پانچ اولادہ جڑھا امران بن علی آیا ہے بند آدھے نے عمر بن علی عمر بن علی نہیں یہ امران بن علی شہید نام ناصر آدھے اندھے اندھا والا زمرنا الافٹ نون مورکہ گیا انتہائی توجہ الافٹ نون مورکہ گیا امران بن علی اس دی بہت بڑی دلیل ہے امران بن علی کی میں جڑھا سرکار علی شہنشاہ نے چاہیا نا امران بن علی امران بن علی انہوں ہمیں چاہے چاہ کے ہاں نہ لائے پہلا بہت سال ہے کہ حضر میں نے اینج لگ دا پیا میرا باپ آئی منار میرے حد تھا دے آگئی ہے اگلا کون عبداللہ بن علی عبداللہ بن علی بھی اسے مخدوم میں جو اتنا خوبصورت ہے ہی تاریخ آ دیئے جتنا حسین دائل اکبر ہے اور یہ لئے میدان جنگ جب عبداللہ بن علی گیا ہے اس لئے حسین بر عبداللہ میرے قریب آیا دللہ قریب آیا سرکار اتنا ویک یہ لئے اتنا ڈٹھا تا ہورو گلمان ٹور دے ودے ہیں انتہائی تفجیو ہورو گلمان ٹور دے ودے ہیں پہلا موقع نئی سرکار نکی بادشاہ جنہا سرما نے رائے چاہیا ہے نا سامرے چاہیے سرکار نکی بادشاہ سرکار دیکھ نوکر آیا اس کے مولا ایسے محولا شہیفہ نو نہیں رکھے ویندہ جسے محول ایتوانو متوکل نے ڈھرایا میرے مولا نے فرمایا میڈو ڈٹھائی اتنا ویکھنا جی لئے اتنا ڈٹھا نا ہورو گلمان ٹور دے ودے ہیں جنہت دے دراست لگی ہوئے ہیں اس میں لویکہ دا مولا ایک یا امام فرمایا اسا جیتے آنے اپنا ہاں محول لے کے آنے اسا کا حول اپنا ہاں محول لے کے آنے اے مخدومہ دائے عبداللہ بن علی عمر سعدہ کیا جنہا عبداللہ میدان جنگ جاوے نا پہلے میرے نام ملاقات کرے وقت میدان جنگ جب میں موضوع ہی پڑھ دا گھڑا شابان جی کھڑا شابان تو بہت نہیں نکل دا بیا اور سرکار نے جیلے تورن لگے اس سرے چک رائے تے بس رے دی جاگیر لے لے تو حسین دی فوج دی چھوڑے انتہائی قیمتی جملہ سرکار ویک کہتن تنو حیانی آندا تو رائے تے بس رے دی جاگیر آندا جیڈا میں توریانا میں نے حسین بادشاہ جنت بھی کھائی آئی کہا کہا جنت مالک میں نہیں عبداللہ توں مالک اس دے بعد آگیا کون جعفر بن علی مصطفیٰ دی خواہش آئی میرا لتھویا کرتا جعفر تیار پاوے توجہ بھئی میرا لتھویا کرتا جعفر تیار پاوے جنہ جعفر بن علی آئے نا سرکار میں حسن ہے نا جی بابا اپنے کرتے لائے توڑے نان نے دی خواہش پوری کرنی سرکارِ حسنہ اندھے لتھے ہوئے کرتے کہیں پائے سرکارِ عبداللہ بن علی اس دے بعد آگئے علمہ والے سرکار سرکارِ غازی شہنسے کون سفی عباس جس دے چہرہ میں اکھو تا لی جس دے رکسار میں اکھے تا لی جس دے ہتھ میں اکھو تا لی شجادہ شجیب بیٹا آجتہ پوری کرن والے دباب الحوائج بیٹا جنہ سرکارِ غازی شہنشا ماد جھولی یہ چاہے نا منظر کیا بنے ہیں سرکارِ غازی شہنشا نے بندھن بھی آدھر بدھنا بھی آدھر سرکارِ غازی شہنشا نے بدھنا توڑیا جنہ علی شہنشا سرکارِ حسن بادشاہ سرکارِ حسین بادشاہ غازی تھی زیارت واسطے آئے اس میں لے سرکار نے نا زور لایا بدھنا توڑ دیتا بدھنا توڑ دیتا ماں کچھ آباس خیت ہے بدھنا توڑیا کیوں ہی اس میں لے سرکارِ غازی شہنشا میرے باپے نے بھی توڑیا اس نے ماں بھی یہ سوال کیتا کہ بدھنا کیوں توڑے میری فاطمہ بنتیہ صدادی نے جب سوال کیتا اس میں لے میرے داتِ علیہ کیا اس پارو توڑیا ہے جو اگر حق بد دی رہے میں اللہ دی تسبیح نہ کر سکزا اللہ دی تسبیح نہ کر سکزا میں اس پارو توڑیا ہے جو او بیک کو حسین آندہ پی ہے اگر بدھنے توڑیا میں دوں میں ہاتھ رکھے سلام نہ کر سکزا کون سکھی اپاس کون سکھی اپاس انتہائی توجہ دا طالب ایک تارو فے تارو فراکت میں بھائیو نمیمبر دیوان کوئی تولانی نہیں پڑنا نہ علی اکبر پڑنا ہے نہ جنابِ قاسم پڑنا ہے جنابِ سرکارِ امامِ زمانے انتہائی توجہ دا طالبان منجلِ قرآن دل دی دھڑکن دا توازون مستر وحید آمین سلونی دا لہجا واجہ اللہ دے جبینِ اقدس تو جلک داویا الہی وقار میر آج دے پڑھ دے اندر کلیم اللہ دے تارو گفت بو کرن والی لسان اللہ دے کوہ دے گفتار جنو سمجھ نہیں آن دی پہی میں مزید ہے اس تا ہوئے نا میں مزید ہے اس تا ہوئے نا منجلِ قرآن دل دی دھڑکن دا توازون مستر وحید آمین سلونی دا لہجا واجہ اللہ دے جبینِ اقدس تو جلک داویا الہی وقار میر آج دے پڑھ دے اندر کلیم اللہ دے تارو گفت بو کرن والی لسان اللہ دے کوہ دے گفتار سکوتِ الہیہ دے مزر لشکرِ حسینیہ دے پاسبان توہینِ کربلا دے انکار محبوبنا الملاقات دے منظر پیش کریں دے سید و ساجدین دے سجدے محبوب تو حقیقت مزیم زین العابدین علیہ السلام دے عبادت الراس خون فی العلم دے مستاق سرکارِ باقر علیہ السلام دے علم الرحمان و اللہ ملکران سرکارِ جعفر زادق علیہ السلام دے علم بابِ مدینہ تالعلم دے شہرِ ولایت پلن والے بابِ الحوائج امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام دی اتا الرازی بالقدر فی القضا سرکارِ رضا شہن شادی رضا کائنات دے سارے متقیی دے تقوید شب امامِ تقی علیہ السلام دے کرم حقیقتِ محمدی اور حقیقتِ علویہ دے امتضاج امامِ نقی علیہ السلام دے جود سبرِ امامِ حسن اپنے سینے چھپا کے امامِ حسن عسکری علیہ السلام دے لہجی دی حیفت میرے کاروانِ حُبجتِ الٰہیہ دے علم و علم دے محافظت جڑا ہیک پیکرے دے ڈھال کے سیدن دے گھارت علی و حسین دے انگلی پکڑ کے چلے ہو سنو عباس آدن کون سکھی عباس کون سکھی عباس جس نے کچھ لوگا نو خدا ہو ماندہ دمان ہوئے اسنو علی آدن جس نو ٹڑتا ہوئے کہ علی آپ آکھے او علی ہے اسنو عباس آدن کون سکھی عباس جس تے گھوڑے دے ٹاپا دی آواز جس تے گھوڑے دے ٹاپا دی آواز یارہ سال دا سنے عباس نے سفین میدان اترائے حملے کیتے کلا زندگی ہو کون سکھی عباس جس تے گھوڑے دے ٹاپا دی آواز دشمن دے بجدے تپل دے شونو بہت دی خموشیے سماڈے وے اسنو عباس آدن کون سکھی عباس جس تی نیاں میں سودی تلوار ہاتھے چا نہیں چل دی نہیں زبہ کرین دی نہیں جس تی نیاں میں سودی تلوار عرب دے بڑے بہادران دی آکھی تو سماڈ دی طاقت چھک لوے وے اسنو عباس آدن کون سکھی عباس کون سکھی عباس جڑا ممبر سلونی دا ہیک ہیک جملے تے ہیک ہیک مجلس مندیے جڑا ممبر سلونی دا وارس ہو کے چھک روے اسنو عباس آدن کون سکھی عباس کون سکھی عباس کائنات تیے سارے دریات جس تی پیاس تے مقروضوں میں اسنو عباس آدن کون سکھی عباس مبالا فتح کرن عباس تے اللہ جڑے بیٹے محمد دے اسنو عباس آدن کائنات فتح کرن عباس تے بطول جڑا بیٹا علی نوڈے وے اسنو عباس آدن اسنو عباس آدن جمال کیسا تھا کوئی نہ دیکھ سکا آخری چار سترہ جمال کیسا تھا کوئی نہ دیکھ سکا رہی حسین کے قدموں پہ عباس کی آنکھیں حسین دیکھتے رہتے تھے بھائی کا چہرہ نظر اٹھائے تو میں دیکھوں باب کی آنسے بولو بولو سکھی لالگل